موسیقی میں اپنے گروہ دے فرماتمہ صلی اللہ علیہ وسلم قربال دا تانوادی ہیں جنہ میں کے اس گریب آتما تے اپنی اپار دیا کرپا کیتی اس پیاسی آتما نوکونا نے نام دا پانی دے کے شاند کیتا سچیائی تئے ہے کہ سچا تانواد اسی اندر جا کے کر سکتے ہیں سنت مہاتما سمسار دے اندر سدائی آکے اوہ سپربودہ گنگ گین کرتے رہے مہاتما مہروڑی دستا ہے نہ کوئی سماج بنان واسطیاں دے نہ کوئی سماج بنان واسطیاں دے اوہ سارے سمسار نو اپنا کھر سمجھ دے ہیں سب سماجہ نو اپنیاں سمجھ دے ہن اوہ سانو سدائی کندے ہے کہ تسی آپ کو اپنیاں سماجیاں ویچے رہو جو سماجیاں دا تھوڑا ریتی رواجہ وہ بھی کرلو سوال اے ہے کہ تسی اس پرماتما واسطے بھی کوئی ٹائم کرلو پھر اسی ایک آنگے کیسی پرماتما واسطے ٹائم کردے ہیں جب تاپ پوجہ پاٹ اور آپ کو اپنے جو اسی ترمستان بڑھائے ہیں انہاں بچ لی جانے ہیں سانو کسے بھی ریتی رواجہ تو بھی نہیں ٹوم دے گے لیکن وہ سچیائی جرور بیان کردے ہیں کہ تسی کی کرو اندر جا کے سچیائی نو دیکھو کیونکہ سنت مہاتما سان دستے ہیں کہ جیڑے باہر اسی مندر بڑھائے ہیں انہاں بھی اسی بڑی ہی صفائی کردے ہیں رو جو تھے جانا بھی اچھا سمیدے ہیں پیڑا کھوٹا کرم بھی نہیں کردے گے لیکن جیڑا مندر جیڑا تھاکر دوارہ جیڑا گرو دوارہ اس پرماتما نے بڑھائیا ہے او دے اندر اسی کدھے بھی چاہتی نہیں ماری نہ او دے صفائی کرنی تیان دیتا ہے کہ اسی کنہ بشے بکاران شرابان کبابان دے نال میں میری دے نال چگلی لندیا دے نال اسنو بگاڑی بیٹھے ہیں گرو عمر دیو جی مہاراج کہیں دے ہیں ہر مندر اے او شریر ہے گیان ردنو پرگٹ ہوئے پرابا اگر کوئی سچے تو سچا ہری مندر ہے او تیرا شریر ہے تیری دے تیرا وجود ہے جد بھی تینو مالک دے ملدا کوئی نالج ہوئے گا اندر جاکے ہی تینو ہوئے گا سو اے سواستے جد سنت مہاتما سانو اے دست دے ہے کہ سچا ہر مندر تو اڑا شریر ہے اے شریر اوز پرماتما دے ریندی کفا ہے اے ہڈ چم مازدہ ہی نہیں گا اے سواستے سے سب تو پہلا اے سوچنا ہے کہ سنت مہاتما کتھوں دے ہے او کی کم کر دے ہے اور کی مشن لے کے اندے ہے سنت مہاتما مالک دے پیارے سچ کھنڈ تو اندے ہے او سانو جیچنیا آتما نو نام دے نال جوڑ دے ہے او سنام دے نال کہ جڑا نا اکھا نا دیکھ سکتے ہیں نا کرنا ناڑ سن سکتے ہیں اور او کسی رہی پاشا دا لفج نہیں گا سنت بھی سانو اندو شواش نیدن دے گے او بھی پیارنا سانو کہن دے ہے کہ تسی اندر جاؤ او سچیائی نو خود دیکھو جد اسی مہاتما دے دتے ہوئے نام دی کمائی کر دے ہیں جد پھیلے ہوئے خیال نو اکھان دے پیچھے لے ہونے ہیں اور جد انہیں دسی ہوئی جو جیدے مطابق جد اسی اصطور شریر یہ دے بچہ جیسی بیٹھے ہیں اس نو شڑ کے اسی سکشن دے بچے جانے ہیں او تھے ستگرو دا شروع نوری ہے جد اسی برم دے بچے جانے ہیں گرو دا شروع شبد ہے جد اسی پار برم دے بچے جانے ہیں سادی آتما تو تینوں گون پچی پر کرتیاں من مایا جتنے بھی بندن ہن جتنے بھی گلاب ہن جتنے بھی پڑھ دے ہن اس سارے اتر جاندے ہیں آتما دا پورا پرکاش ہو جاندے ہیں اور اُتھے جا کے پتہ لگ دا ہے کہ جنہ سماجیاں دے اندر اسی جکڑے ہوئے سیں اور سادی آتما دا ایک روحانی توتا ہے جتا کسے سماجدہ جیوی نہیں گا اس واسطے ایتا تا او ہی گن سباؤ ہے او ہی جات ہے جو پرماتما دی ہے میں دستہ ہنا ہے کہ اسی باہر تجرور چگڑے کھڑے کر دے ہیں کہ میں ہندو ہیں میں سکھ ہیں میں اسائی ہیں میں مسلمان ہاں لیکن جڑے سنت مہاتما او تھے پہنچ جاندے ہیں او سانو دستے ہیں کہ پیارے ہو جد کوئی سورج بھی جاتی نہیں کرندی کی ہو سکتی ہے سورج دی بھی وہی جاتی ہے جو کرندی ہے جو کرندی ہے وہی سورج دی ہے جو پرماتما دی کوئی جات پات نہیں تو سادی آتما دی کی ہو سکتی ہے اس واسطے سنت مہاتما کہن دے تسی اندر جا کے اپنی آتما تو سارے پڑ دے لا کے پار بیندر دیچ پہنچ کے دیکھو کہ آتماں دے کیڑی جات ہے کھیڑا مجھ وہ ہے سو گروہ صاحب کہنے دے کہاں کرو جاتی کہاں کرو پاتی رام کا نام جکو دن راتی کیوں تسی جاتاں پاتاں دے چگڑے کھڑے کر کے ایک دوسرے دے کون دے پیاسے ہوئے ہوئے ہوں جات پات کوئی پرماتماں نے بڑھا کے کسی دے لے والا کے نہیں پیجیا کہ تو ہندو ہوئے جا سکھ ہیں اے جنیاں بھی جاتاں ہان قومہ ہان اے سادے اپنے پیشے تو انہا دا نام پہ گیا ہے اگر کسی نے لکڑی دا کم کیتا ہے انہوں ترخان کے لگ جانے ہیں کسی نے لوہے دا کم کر دا ہے لوہار کہنے ہیں سونے دا کم کر دا ہے سنار کہنے ہیں سچیائی تے یہ ہے کہ نہ کہیں دی آخر جات ہے نہ کوئی کسی نے پشتے ہی ہے کہ تم ہندو ہیں اس میں آواز پہ گی تو سکھ ہیں فرماتماں انہوں ملے گا نہیں آپ کہنے لگے عملیاں پر ہون ویڑے کھڑی رہن گیا جاتاں بھلے شاہ کہنے دا ہے اوہ تھی دا پرابہ عمل دیکھے جانگے کر تو دیکھی جاؤ گی کہ تیرے کیسی عمل ہے کنہ تو توں عمل کر دا ہے کنہ تو پرماتماں دن آر تو رسائی کر دا ہے سو یہ سواستے سنت محاتما سانو دس دے ہے کہ اوہ مالک دے پیارے سچ کھن تو ہندے ہے اور ساڑے طرح ہی اوہ دے لی رکھ دے ہے کٹوں پرپار ویچ بھی رہن دے ہے ساڑے طرح ہی اوہ کھاندے پیندے ہے لیکن اینیا چیزیں کردے ہوئے بھی اوہ اینہ تو الگت رہن دے ہے الگ رہن دے ہے اوہ نا دا کوئی اور شروع بھی ہے سو ایس واسطے اوہ نا دا ایس طرح دا مشن ہندہ ہے ایس طرح دا خیال ہندہ ہے جس طرح لڑکی دی شادی ہو جاندی ہے اوہ پیکے کردے ویچ رہن دی ہوئے بھی اپنے پتی دے چرنہ ویچ دے لگا کے رکھ دی ہے اوہ جگہ اوہ دا خیال رہن دے ہے نام دیو جی ماہ راج کن دے ہے کہ جس طرح دو باہر چرن واسطے جاندی ہے جیڑا خیال ہے اوہ دے بچڑے واسطے ہی سارا دے ہندہ ہے ایس طرح سنت مہاتمہ جس پرماتمہ دے ویچوں جس ساگر دے ویچوں وہ آئے ہندے ہے اوہ دا خیال صدا ہی اس پرماتمہ دے ناڑ جڑے رہن دے ہے گروہ کو گنگ سنگ جی ماہ راج کن دے ہے کہ میرا دل تاؤن نو نہیں کردہ سی گا پر میں اس پرماتمہ دا حکم نہیں موڑ سکیا لیکن میری جیڑی سرس تھی اوہ دے چرنہ دے بچی چو بیری سو ایس طرح سنت مہاتمہ مالک دے پیارے جا دے سمسار بچ بھی ہندے ہے اوہ آتنی ہندے کے انہ نو کیجیا جاندہ ہے سو ایس واسطے قادر واسطے پی جا جاندہ ہے مالک دے نال جوڑن واسطے آتمن کے جا جاندہ ہے سو اوہ سانوہ کے دستے ہے کہ کس طرح پرماتمہ ملنا ہے جس دنیا دی خاطر سی مارے مارے فردے ہیں دن رات دوڑے فردے ہیں اپنی بڑاؤن کے لگے ہوئے ہیں اے ہی سوچ دے ہیں کہ دنیا پر میں ساری ککھی مر جاوے سارا تمدال ساڑے کارویچی آ جاوے ساڑے ہوئی بچے ٹھیک رہے ہیں لوکان دے پو میں کنی بیمارکیوں نہ ہوندے رہے ہیں لیکن سنت مہاتمہ سانو پیار نہ کہندے ہیں دیکھو پیارے ہو پر کا برا نہ راکھو چیز تم کو دکھنا پہی نیت اگر یہ تسی ترقی کرنی ہے شب نام دے وچ کرنی ہے دنیا وچ کرنی ہے کیوں تسی کسی دا برا تک دے ہوں اگر کوئی بریائی کردہ ہے تا اوہ سنو سجا دین والا پرماتمہ ہے اگر کوئی گلت کم کردہ ہے تا پرماتمہ اس لی گلتی دا سجا دے رہا ہے پھر دے لے گا اسی کیوں برا کرم کردے ہیں ساڑے سدگرو مہراج جی کہندے ہوں دے سی کے اگر تسی کیچڑ دے اندر اپنی کوئی کہن کر پتھر سٹوں گے وہ چھٹے تو آٹے ہوتی پہنگے سو یہ سواستے سنت مہاتمہ سانو دستے ہے کہ اوہ دنیا اسط ہے ایدہ جتنا بھی پدارت ہے اوہ بھی اسط ہے ساڑے نال نہیں جائے گا اوہ ایک پرماتمہ ہی ساتھ ہے آج جگہ تو اتریا ہوندہ ہے نہ وہ بدلدہ ہے نہ اوہ دا کوئی پائی ہے نہ اوہ دا کوئی بین ہے نہ کوئی بندو ہے آپ کہنے لگے اسی اسنو ملنا چونے ہیں وہ تینے ملیے سو ایتھے آکھ ایسی سارے گلتی کھا جانے ہیں سنت مہاتمہ سانو دستے ہے پڑھے آپ پڑھا سگدہ ہے جڑیا ہی جوڑ سگدہ ہے جڑا پرماتمہ نہ جڑیا ہے وہ ہی سن جڑے گا سو گروہ ارجن دیو جی مہارائدہ چھوٹا جا سب تو اڈے گے رکھے جاندہ ہے کیونکہ اسی دنیا دار لوگ ہمیشہ ہی آئے مہاتمہ دیسی کٹی قدر کردے ہیں جہ دو سمسار مچھڑ کے چلے جاندے ہیں اور اس وقت اسی انہ دی قدر کرنے شروع کردے ہیں انہ دے نام دیو پر طوبت گونے شروع کردے ہیں سو ایس واسطے جب وہ مہاتمہ ہوندے ہیں انہ نارا سی جیسے سلو کردے ہیں اتیاس پڑ کے بھی سانوی شرم ہوندی ہے وہاں دے گے گروہ ارجن دیو جی مہارائدہ شب درکھے جاندہ ہے اے ایس مہاتمہ نو اس وقت بھی حکومت نے ایتھو تک کسکے پائینے لی حکومتہ ساتھ دے کے آپ نو گیر منخی تصیحے دیتے گے آج کل دے دنان دے اندر گرم ریت سر وچ پو آیا گیا اور گرم لو دے ہوتے بٹھایا گیا سوچ کے دیکھ لو کہ اے رت دے اندر سی عام طور دے ہوتے اے رکنیشنہ دے تھلے بیٹھ دے ہیں کہ جیڑا مہاتمہ ساڑے دے دیا کرنا آیا پر ماتمہ نو ملون واسطے آیا اس نے اسے اتنی اتنے کش دتے ہیں کہ اسے کوئی انصاف کردے ہیں سو اے سا واسطے اے تو ود اسی مالک دے پاریانا کی برا کرانگے اس سے طرح گروہ تیر بہادر جی مہاراج شانتی دین واسطے آئے نامنا جوڑن واسطے آئے انہوں نے کس طرح دنیا دے دے چکٹول بجا کے چاندنی چوک دے اندر قتل کر دیتا سو گروہ ہر گومند نو گوالی اردے کے لیے اندر کافی عرصہ قید رکھیا گیا گروہ نانک جی مہاراج نو بھی چکیاں پیہانیاں قید رکھیا گیا اس سے طرح سنت مہاتمہ نے اے دے بدلے کیسا نو کل برا گیا کریش نو جد پرماتما نکھیا کہ جی تو کہے تا میں انہوں نے برک کر دیا کی سجا دینا وہ کہے لگیا جی تو جونہ ہے دیا کرنی جونہ ہے تا انہوں نے بخش دے انہوں نے پتا نہیں کہ میں کون ہا اور میرے دل اندر انہوں نے انہوں نے کہا اچھا میں سوچ رہا ہے کنی دیا ہے سو سنت مہاتمہ اے نا کچھ سینگے ہوئے بھی برا سلو کر دے ہوئے ہیں جو پرماتما دے گے ارداس کر دیا کہ ہے پرماتما تو انہوں نے بخش دے انہوں نے پتا نہیں کلڑ جیوانوں کہ ایسی آو دے واسطے کنے برکنڈے ویج رہے ہیں سو گروہ ارجن دیو جی مہاراج آدھا تجربہ بیان کر دے ہے کہ ساڑے واسطے اے سنسار دے چکو جن دیا دو ہی چیچا ہن دو ہی حسنیا ہن ایک پرماتما ہے ایک گروہ ہے کیونکہ جے گروہ نہ مل دا تا پرماتما سانو مل دائے نیسی گا پرماتما ساڑے اندر ہندیا ہویاں اسی کدے ساپ بنے کدے ٹھوہیں بنے کدے انسان بن کے دکھی ہندے پھرے کدے مجھ کوڑی گان دے جامے ویچ پہے کبیر صاحب کہن دے ہے ایسے کارا سی انیکہ ہی وسائے ماتا دے گرب دے ویچی سانو جانا پیا سو اے سواستے جب تک سانو گروہ نہ ملے انہا چکر اسی اوس پرماتما اندر ہندیاں ہویاں پا نہیں سکتے گے جی مارو محلہ پنجمہ سولہ پنہ ایک رہیار چلتر گروہ گو پال گروہ گو بندہ گروہ دے آل سدا بکشندہ گرگو پال گرگو بندہ گروہ دے آل سدا بکشندہ آپ کہنے دے گروہ ہیو پرماتما ہے گروہ ہی دیا کردہ ہے آج تک پرماتما نے جد بھی کہتے دیا کی تھی ہے کسے نہ کسے سندھ سندھ گروہ دے جریے ہی کی تھی ہے ایک اس نے جریہ بنایا ہویا ہے وہ کن مالک جو چاوے وہ کر سکدہ سی لیکن انہوں نے آدھا دیا دا طریقہ اے ہی بنایا آپ کہنے جب جب پگتو پایا پیج رکھدہ آیا جگہ جگہ دے اندر آپ آپ دے پیاران پیج دیا آیا انہوں نے رکھیا کردہ آیا سو یہ سواستے آپ کہنے لگے وہ دیال ہے وہ بکشندہ ہے وہ دے اندر بدلے دی پابنا نہیں ہندے گی سو یہ سواستے سنتان دا میں پہلا اوپر دس کے آیا سی گا کہ بے شک دنیا نے انہوں نے کشت دیتے پھر بھی وہ ساتھے واسدے دیا ہی لے کے اندے ہیں سو یہ ہی گروہ ارجن دیو ہی مہاراج کہندے ہیں وہ پرماتمہ سادہ گپال ہے پرماتمہ ہے اور گروہ سانو بکشدہ ہے کبیر صاحب کہندیا گروہ گوبند دونے کھڑے کس کے لکھوں پائے ولہ ہاری گروہ اپنے جن گوبندیاں ملائے آپ کہنے لگے کہ سیر کا ویاس کردہ سی گا گروہ ہی آگیا گپال ہی آگیا دلچہ خیال آیا کہ میں کس نے پیر پکڑا ایک اٹھے آگئے ہیں لیکن دلچہ خیال آیا کہ یہ گروہ نہ ملدہ میں گوبند نوں پائی نہیں سکتا سی گوبند تا پہلا بھی میرے اندر سی گا ولہ ہاری گروہ اپنے جن گوبندیاں ملائے گروہ نانکدیل جی مہاراج کہندے ہیں ولہ ہاری گروہ اپنے دیو ہاری صدوار آپ کہنے لگے میں انہی کا انسا سادے ڈال اوہ دے قربان جاننا ہے بھلی ہار جاننا ہے کیونکہ جن مارس پہ دیو تے کیے کرتنا لگی وار جنہ نے شرابان کبابان کھان دیا نو راکش بودی نو جیوان کات کر دیا نو آپ کہنے لگے جدو شرن بچ گئے نام دے کے اس میں سنو دیو تبودی بنو لگے میں چیری نہیں لائے گا جی گروہ کو پالے گروہ کو بندہ گروہ دیال صدا بخشندہ گروہ شاست سمرت ہٹ کھرما سالے ہنوان دے اندر کھٹ کر بڑی مہانتہ رکھ دے ہے دان کرنا دان لینا بدیا پڑھنی بدیا پڑھونی جگ کرنا اور جگ کرونا آپ کہنے لگے بیدہ شاست راندہ پڑھ کرنا بھی سادے سماجہ اندر بہت ضروری سمجھا گیا ہے اسی مقتی سمجھے ہیں کہ اگر اسی پاڑھ پوجا کرانگے مقت ہو جامانگے لیکن گروہ ارجن دیو کی مہارائدہ جو خیال ہے اے بہت اچھا ہے اوکین لگے اسی جد گروہ نو اندر پڑھ کر لینے ہیں ساڑے کھٹ شاست خٹ کرم بھی ہو گیا ہے سارے بید شاست راندہ پاٹھ بھی ہو گیا ہے سو جڑا سمندر وچھ شنان کر لیندہ ہے اوہ دا سب ندیاں ناریان دے وچھ شنان ہو جاندہ ہے کیونکہ سب اس دے اندری ہی جا کے سماؤں دے ہیں اس سے طرح جد اسی پرماتمندی پگدی کر لینے ہیں گروہ راجی تو کرتا راجی کرم کال کی چلے نہ باجی گروہ کی پوجہ میں سب کی پوجہ جس سمندر ندی سماؤں جا جس طرح سب ندیاں سمندر وچھ سماؤں جاندیاں ہیں اس سے طرح گروہ دی پوجہ دے اندر سب دی پوجہ آ جاندی ہے سو اے سواست مہاتمہ سانو دستے ہے کہ جیدہ سی اصطور شریر دے وچھ بیٹھے ہیں کیونکہ کمائی دی چیز ہے بغیر کمائی ساڑے سمجھ وچھ نہیں ہوں دیگی اسی یہ سوچ دے ہیں کہ جیسی اسی انسان ہیں ایسے ہی وہ ساڑے ورگے ہیں اسی اچھا بول سکتے ہیں اچھے اسی پڑے لکھے ہیں یا ساڑی بودھی چاہتا ہے نہ ہے لیکن نہیں مہاتمہ سانو دستے ہے اے دے وچھ بڑا ہی ایک پید ہوندہ ہے ایک پڑیا ہے ایک آن پڑا ہے دونے انسان دی شکل رکھ دے ہیں لیکن اونا بھی اندرو کلاسوی کیشن دا بڑا ہی فرک ہوندہ ہے ایک دی بیشے بکاران دے وچھ لبڑیا ہویا ہے اوہ بیشے بکاران دے وچھ ہمیشہ ہی لبڑ دا ہے مہاتمہ جڑے ہوندے ہیں اوہ پیور اور کو بیتر ہوندے ہیں اوہ سچے پانڑے ہوندے ہیں اونا اور سادہ بڑا فرک ہوندہ ہیں اسی سمدے ہیں اوہ بھی سمدے ہیں لیکن ساڑی دنیا داران دے صورت اوہ سوڑے کی ہے کہ تھلے اندرییاں دے کاٹتے جاوڑ دی ہے سانوہ برے ستنے ہوندے ہیں سانوہ ستے پیانو دی چین نی شانتی نی ہندی گی لیکن مہاتمہ دے صورت من اندرییاں دے کاٹتی لے جائے اوہ اوپر لے منڈران دے بچے یاندی ہے سوے جاگے رہے ہوتاڑے کہے کبیر ہم وہی ٹکانے اوہ جاگ دے اور ستے آنے کوئی فرک نہیں گا مہاتمہ دا سریر سمدہ ہے آتما نہیں سمدے گی سو ستے جدو اسی سمدے ہیں اوہ سوڑے کسی نوہ سسنگ سنوں دے ہیں کسی دی سمال کر رہے ہندے ہیں آپ پیار نہ کہن دے ہیں ستگر جاگتا ہو اور سوٹی پائی ساری دنیا موڈی مٹھی سوٹی ہوئی ہے اگر جاگ دا ہے پربو دے پیار بھیجتے کہ ستگر ہی جاگ دا ہے کیونکہ وہ جاگ اٹھے ہم دا ہے سو اس واسطے آپ پیار دے نہ کہن دے ہیں گرشاہ سمدہ کھٹ کرمہ گروہ پویترستان گروہ کتھے رہن دا ہے میں دسیاسی کہ وہ سچکھن دے بچوں ہوندہ ہے سانوں نام دندہ ہے اور نام دے نال جوڑ دا ہے اور جیسی جیسی سیلک ترقی کردہ ہے اگر یہ سوکشم دے بچے جاندہ ہے تاں اس پھول سری شد کے اور سوکشم روک تاردہ ہے کارن دے بچے جاندہ ہے تو کارن شروع تاردہ ہے تو ستگر دا جو اسطان ہے وہ سچکھن دے بچوں ہوندہ ہے آپ کہنے لگے وہ بڑا پویترستان ہے اُتھے میں نیری نہیں گی اُتھے دکھدہ دکھوندہ کوئی نہیں وہ شانتی دا دیس ہے سو کبیر صاحب کہنے دین سو رین بیدنی شاستری یہاں وسے نرنکارا کہے کبیر نر تسے تیاو بابریا سنسارا گروہ ارجن دیر جلی ماراج کہن دے ہے ساڑا بید شاستر جو ہے وہ گروہ ہی ہے کبیر صاحب ہی کہن دے ہے کہ اوس ملک دے اندر اوس تارتی دے اندر سچ کھن دے اندر نہ کوئی بید شاستری ہے نہ اُتھے کسے ملک دی پاشا ہی ہے اور آپ کہنے جو تک پویتر جگہ ہے جو اُتھے پون جندے ہے وہ بھی پویتر ہے گروہ شاست سمرت کھٹ کارما گروہ پویتر اسدھانائی گروہ سمرت سب کل وکنا سے گروہ سمرت جم سنگ نا فان سے اگر اسے سچے دلو ایمانداری نہ گروہ دا دتا ہویا نام جب دے ہیں جتنے بھی کاردیاں شکتیاں ہاں کام ہے کرود ہے لوگ ہے موہ ہے ہنکار ہے کوئی بھی پر نہیں مار سکتی جو اسے نام بھی کمائی نہ کریے مہاتمہ سانو کہیں جے تو اسے اندر جاؤ اسے اندر جائیے ہی نہ جو کہیں جے وہ کریے ہی نہ مہاتمہ دا کیک سورے دے بچ ہو سکتا ہے اگر اسی ڈکٹر تو دعائی لیونے ہیں انہوں لیا کے اسی رکھ دنے ہیں اگر وہ کھائیے نہ تو ڈکٹر دا کیک سورہ ہے سو ڈکٹر جا دعائی دندہ ہے وہ کچھ نہ کچھ ہدایت بھی کردہ ہے سادن بھی دستہ ہے پریج بھی دستہ ہے اس سے طرح سنت مہاتمہ جد نام دندے ہیں شبز روپ ہو کے ساتھے اندر بیٹھ دے ہیں وہ انسانو کچھ ہدایتاں دست دے ہیں کہ پیارے بچیوں اگر تسی اس طرح کروں گے تو تو ہنو کوئی دی کار دی شرطی تنگ نہیں کرے گی گر سمرت سب کل بکنا سے گر سمرت جم سمگنا خواسے گر سمرت من نرمل ہوئے گر کاتے اپ مانائے دنیا دے بچ کوئی دی پانی یہ تاوٹ نہیں کہ ساڑے مانائے نرمل کر دے آپ کہنے لگے مانو نرمل کس چیزی نہ کرنا ہے جو گرو سمرن دندہ ہے سو گرو سمرن سانو کوئی کتاب دان دے بچوں نہیں دندہ گا وہ کہہ دا سنیا سنایا نہیں دندہ گا اے پورے مہاتمہ دی بچے فرق ہوندہ ہے وہ اپنا کمائا ہویا ہی نام دندہ ہے سمرن دندہ ہے مہارا ساون سنگ دے پاس کسے پریمی نے بات کری کہ دی فلانا آدمی نے سمرن کوچھ لیا وہ ہس دے کہنے لگے دیکھو بھی پیارے ہو کتا اگر کپا دے لی دی ننگ جاوے تا او سوٹ نہیں بنا سکتا گا اگر چاڑے گا تو مالک دے کھیتی بچی چاڑے گا نام لفج نہیں ہندہ گا نام کا مہاتمہ دی توجہ ہندی ہے توجہ نہ رہی و سرزنوں اندر کچھ دے ہے انہ واسد دور یا نیڑے دا فرق نہیں پہندہ ہندہ گا سو اس واسدیا پیار دے نار کہندے ہے اگر کوئی منو پویتر کرن دی دعائی ہے او ہے گروہ دا دیتا ہویا سمرن او سمرن کرن دے نار کیونکہ سمرن جو ہے او چہڑوڑا کم کردہ ہے جس طرح چہڑوڑے نار سی مکانو ساف کردیں سب گند باہر کردنے ہیں اس سے تراجیے سی دنیا دا سمرن شد کے ستگران دا دیتا ہویا سمرن کریے سار دے اندر جتنا بھی پوڑا کرکٹرسی کیتا ہے کٹھا اے سارا ہی بار نکڑ جاندہ ہے من پیور ہو جاندہ ہے پویتر ہو جاندہ ہے جی گھر سمرت من نرم لے ہوئے گھر کا آٹے اپ مانا آئے گھر کا سی وک نرک نہ جائے گھر کا سی وک پار بھرم سے آئے اے آپ پیار نہ گھن دے ہیں کہ نرکان دی اگ تو سارے ہی ڈردے ہیں کوئی سانوی شاتی تی ات ترکے اے نہیں کہہ سکتا گا کیلئی میں تیرا جمعہ آ رہاں یا تیمی نرک تو بچالوں گا اے تو سدگرو ہی ہندہ ہے اوہ دی دیا ہندی ہے انیکہ پریمیاں دے پتران تو پتہ لگ دا ہے تاران تو پتہ لگ دا ہے کہ کس طرح سدگرو ست سمندروں پار بھی اپنیاں پیاریاں آتماں بھی سنبھال کر رہا ہندہ ہے ایٹھو تک کہ جنہاں نو نام بھی نہیں ملیا ہندہ گا انہاں نے کر دے اندر تھوڑا بہتا پیار کیتا ہندہ ہے گرو دے مطالق سنیا ہندہ ہے اور یہاں کل پکچروں نہ دی ہسپتار دے اندری لائی ہندی ہے جتھے تو مریدہ منجا ہندہ ہے اوہ دی بھی سنبھال ہندی ہے انیکہ سسنگی جد اینڈرو دے ویچ مل دے آنکھے اوہ کہیں دے آئے کہ اسی محسوس کیتا اوہ تھے گرو دی مجودگی نو کیتا لیکن اوہ اسنو نام نہیں سی گا سو کیا رہے ہو اے ستگروہ ہندی دیا ہندی ہے کہ جیب نو جمدے حوالے نہیں کر دے گے ہاں اگر بچہ کوئی قصور کر دا ہے جس طرح کوئی بادشاہ دا بچہ ہے قصور کر دا ہے تو بادشاہ بھی قنون دے مطابق سیا جرور دندہ ہے اس سے طرح ستگروہ بھی جے اے جیب انہوں نے کہے مطابق کوئی تر خیال نہیں کر دا گا پیڑے کوٹے کرم کر دا ہے وہ جرور اس جنم سنسار بچ دے لے گا اور لیکن جمان دے حوالے نہیں کر دا گا جی گورکا سیوک نارک ناجائے گورکا سیوک پار بھرم سے آئے گورکا سیوک سادھ سنگ پائے گورکا ردانت جیدان آئے اسے جد گرو دے سیوک بن جانے ہیں میں شروع چی دسیا ہے سیگا کہ جدو سے اپنی آتمہ تو پسطول سکشم سارے پڑھ دے لالنے ہیں منمائے دے گلا پہ اتار لینے ہیں بچی پر کرتیاں دے گلا پہ اتار لینے ہیں پار بھرم دلچ پہنچ کے ہی اسی گرو دے سچے سیوک بن دے ہیں جد سادھی پوسٹ جگہ دے جا کے سادھ گتی ہو جندی ہے پھر سانو ہمیشہ ہی مالک دے پیارانی سنگت اور صوبتی چنگی لگ دی ہے سچائی تے ہم دی ہے گلنا کرنی آر دی جتے او سوا درکار نہیں ایسے پریمی دی ایک حالت ہو جندی ہے کہ جتے او دے گرو دی کوئی گلنا ہم دی ہوئے او سوا دے میں چو بینے دوار نہیں سمجھ دے گا ہمیشہ او سگا ہی جندہ ہے کہ جتے او دے گرو دی میمہ ہم دی ہوئے او دے گرو دی گلک ہم دی ہوئے ایک عورت دا یا کسے مرد دا کسے دن آر پیار ہندہ ہے حالانکہ دنیا بھی پیار ہندہ ہے تسی دیکھ لو آنی بہانی ایسی انہوں بھی یاد کر دیں ہیں جس سکھ اندر جا کے سیو کو بن جاوے کیوں برونوں پل جائے گا جڑے لوگ کے کہن دے ہے جسی سمر نہیں کر سک دے گے جسی عویات نہیں کر سک دے گے انہوں بچ کی کمی ہے اے ہی کمی ہے کہ انہوں نے نام تجرور لے لیا دیکھا دیکھی لیکن کمائی نہیں کر دے گے نا کمائی کرنے کر کے بہانے باجی شروع ہو جندی ہے حالانکہ سنت مہاتمہ بڑے پیار نہ کہندے ہے کہ تسی کرو دیکھو تا سہی تو سیو کو بن کے تا دیکھو کہ کی سیو کنو مان ملتا ہے جی گورے کا سیوک ساد سنگ پائے گورے کا ردانت جیدانائے گوردار ہے ہر کیرتن سنی ہیں ساتھ گور پیت ہر جات مکھ پانی ہیں کل کلیش مٹائی ساتھ گور ہر در کے دیوے مانا ہے اسیو اسم کرتن کہے لیے آواز کہے لیے کیونکہ وہ پرماتمہ سادے اندر جوت روپ اور ناد روپ کو بیٹھا ہویا ہے اپنا پرکاش بھی سادے اندر رکھتا ہے اپنی آوازی بھی رکھتا ہے کسے مہاتمہ نے اسنو ہری کرتن کیا ہے کسے نے اسنو اکت کتھا کیا ہے کسے نے بانگ کیا ہویا ہے اور سب تو اچھی بانگ کسے نے اسنو اکاش بانی کیا ہے کہ اکاش کیا اپرو سچ کھنڈ تو بانی آ رہی ہے اے سو آستے مہاتمہ کہن دیا کہ اس کرتن جو اکھنڈ کرتن ہے جیڈا کے جیون تو لے کے ماتا دے پیٹ دے وچ جد تغیش ہندیا اس تو لے کے موت تک اس کرتن باندی بھی ہند آگا آپ کہنے لگے اس کرتن اسی قدر سمسکنے ہیں جدو ستگران دی شرن میں چی جاننے ہیں نامدان پرابط کر دے ہیں سو اے سو آستے آپ کہنے لگے اوہ کرتن جڑا ہے اوہ گروہ دے دوارے ہوکی اسی سن سکتے ہیں گروہ نانک دیل جی مہارائی نے کس نے اس نے کہتے انہوں سچی بانی کیا ہے کہتے ہری کرتن کہتے اکاتھ کتا کیا ہے کہتے ترکی بانی کیا ہے سو آپ کہنے لگے کہ انتر جوت نرانتر بانی سچے سہف سے انہیں بلائی وہ سب دے اندر بانی ہے سب دے اندروں رامنام دی جوت جد رہی ہے اوہ دے رچو بانی ہے آپ کہنے لگے جیڑے مہاتمہ اس بانی نے سن دے ہے تو اے نہیں کہنے دے کہ بانی ایک بندے دے اندر ہے یا اوہ کا انگرمسہ دے اندری ہے بلکہ وہ کہنے پورے گروہ کی بانی سب ماہیں سمانی آپ سنیں آپ کھانی آپ کہنے لگے اوہ جس بانی جس گروہ سے کر دے ہے وہ ہر اس دے اندر سکتوں کی بانی کی یہ انسان کی عوان وہ ہر ایک دے سمائی ہوئی ہے سب نوہ جیون دندی ہوئی ہے سو مہاتمہ اندر وڑھ کے اس بانی نوہ سن رہے ہے اس کرتن نوہ سن رہے ہے اور سانوہ دے سن واسدے اوہو بڑی دیا کر کے سندہ سادن اور طریقہ دست دے ہے سو ایس واسدے جتوں آواز ہوں دی ہے سچ کھنڈ تو اٹھ دی ہے سادے سب دے متھے دے پیچھے تم کاران دندی ہے جدہ اس واسدوں پکڑ کے سی سچ کھنڈ جتوں کو یہ اندھی ہے پہنچ جانے ہیں اوہ پربو سن واسدے کلاوے بچھے پلے لندہ ہے اپنا مان دے دندہ ہے کل کلیش مٹائے ساتھ گر ہر درگ دیوے مانائے اگم یا گوچر گرو دکھایا مانائے ہر پور دیڑایا گیاں نائے مہارا ساون سے کہنے دندے سی اے بن ساولی گرو کم نہیں کر سکتے دے اے دا کمائی دا کم ہے ایک گلان دا مجبون نہیں گا کہے اسی ضرور لینے ہیں اے دا پیارے وکمائی والے دا ہی کرتا بھے کہنے لگے گرو کی کردہ ہے اگم جتھے کسے دی گم تانی اگوچر جو سے نہ کھانا دیکھنی سکتے گے وہ بھی رستے دے بچے دکھوندہ ہے اُتھے لے جاندہ ہے اور سیو کو پول دے آئے ہے سدگرو ساتھ ہے ہر منجلتے ساتھ ہے اور اوہ رستہ بسدہ ہے اے سوا سے سمجھوندہ ہے کہ بیٹا اے کال دے منڈل ہے اے دیال دے منڈل ہے کیونکہ اندر جا کے پتا لگ دا ہے کہ کال نے کس طرح جیوانیاں ڈورگیاں شفا کے رکھیاں ہو جانا ہن اور کس طرح اندر کھرے پول پلنیاں بڑھانیاں ہو جانا ہن اگر سانو ایس جگہ دے وچی دنیاں دے وچی جتھے سی روش دوڑے پھردے ہیں نہ پتا ہوئے اسی پیر پیر دے کھل دے ہیں ایک دوسری تو پوچھتے ہیں کہ ایتھو سڑک بمبین اکدر دے جائے گی یا سی راجستان جانا ہے کس جگہ اکھیڑا رستہ جائے گا اگر اسی اس راستہ دے وچی پہلا جاندے ہونے ہیں اسی اپنی کارنوں دڑھائی جاؤں گے سانو رکن دی ضرورت نہیں سو ایس واسطے آپ پیار دے نال کہندے ہیں گروہ سیو کو بیگن نکال دی شکتی پاسک دے گی کیونکہ صدقرہ نے پورا راستہ پورا نام اسم دیتا ہویا ہے پورا گروہ ہمیشہ ہی ساتھ ہندہ ہے گروہ اے نہیں کہندہ گا تو سکھلے اندر جاؤ وہ کہندہ ہے تو کر کے دیکھ میں پہلا تیرے ساتھ کھڑا ہے مہارات ساون سنکھین دے ہندے سی گے کہ جس طرح ایک بچہ ہے جیو پرے سکول دے وچ نہ جاوے کرے بیٹھا ارداسان کری جاوے کہ جی میں نو تسی پاس کرو میں پڑھنا تا چمدہ نہیں گا کیوں امید کر سگدہ ہے کہ میں پاس ہوں گا کیوں دیا ارداسان اسم پاس کردے نہیں گیا جتھے ارداسان کردہ ہے توب تکوندہ ہے وہ تھیو دا حکے بھی بندہ ہے کہ حمد کرے سکول دے اندر جاوے سکول جائے گا اس نو اس تا دوستہ کہے گا پڑھوئی تا وہ پاس ہوں گا دی امید کر سگدہ ہے پاس ہو بھی جاندہ ہے میں انتی بچے سدہ ہی پاس ہوں گے آئے ہے اس سے طرح ساڑا سکول کےڑا ہے اے دونہ آکھان دے درمیان ہے کیونکہ ساڑا سچ کھنڈ جاندہ رستہ یہ ہے سو اے سواستے سب تو پہلا سیوکتہ کم کیے ہے کہ باہر توبت گھوندی بھی جائے بینٹیاں کرندی بھی جائے حمد کرے پھیلے ہوئے کھیال نو سمرن دے جرگے اے جگہ دی اتے آئے اگر اے جگہ دی اتے جاوے تا انہوں پتہ لگ دا ہے کہ جیڑا پورا گروہ ہے وہ پہلا ہی اتھی ملے گا اسنو وہ کہے گا پکڑ تو انچہ لوگ پر اے ہی پورے گروہ دا کم ہے سو اے سواستے آپ کہندے ہیں گروہ دے سیوکتہ کوئی کار دی شکتی جیڑی ہے انہوں تنگ نہیں کر دی گی بگن نہیں پاسکلی کیونکہ پورے گروہ دا سیرتے پیار پریاحت ہے جیڑا پورے گروہ دا سیرتے پریاحت ہے ہر پورے گروہ دایا کیا نہائیم گروہ درشتایا سب نیٹھائی جل تھل پور رہا گروہ داائیم پوچھ اون سب ایک سمانہ من لاغا سہج پیانائے سنت مہاتمہ نہ تک اس دی نندیائی کرن نہ آپ دے سیوکانو اجاجتی دیں کہ بھی تسی کہہ دی نکتہ چیز نہیں کرو یا نندیائی کرو نہ وہ ایک کہنے کے ایسی چنگیں ہیں ساتھوں لوگ گرے ہیں ایسی گل پر مہاتمہ دے کدے بھی دلوچ نہیں آئے گی نہ وہ ایسی گلان لے گی ہوں گا ہے جس دے دلوچ ایک ہے کہ میں صحیح ہے دوسرا گلت ہے مالکو اسنو پردہ کھول دے نہیں اسنو آپ دے کار اندر جگہ ہی نہیں دند آگا سو ایس واسطے آپ پیار نہ کہن دے ہے جو پورے گران دے دسے ہوئے اپنے دیش دیتے چل دے ہے گروہ کی کردہ ہے اسنو آپ دے کلاوے بچے لے کے کمائی جدو کردہ ہے انہوں ہر جگہ وہ پرمہاتمہ دستہ ہے جل چلی ہوئے ہے تھل چلی ہوئے ہے کوئی ایسی جگہ نہیں اسی جوان نہ تا سارے کہنے ہیں کہ بھی ایک تا کرو ایک تا کرو خود آپ اس ایک تا دے کسی چل دے نہیں کسی سوچ کے دیکھ لو آپ بھی چوٹ بول دے ہیں لوکانو یسی توخہ دے بیٹھ دے ہیں چوٹ دے لادنے ہیں کدھی بھاروں ایک تا ہوئی ہے ایک تا دا سارے آودی اندر ہی نہیں گی من سارے بشی بکاران جاندہ ہے آتما پربونوں پونا چندی ہے کوئی اندری سارے نو کسے پاس سے کھٹے مٹھے سوڑا کی پگی بھر دی ہے جب سارے آودے اندر ایک تا نہیں یسی دنیا درچی ایک تا کی کر سکتے ہیں بے شک سماج کے لوگ دن رات ایک تا دا پرچار کر رہے ہیں لیکن کنیا کے ایک تا ہونیاں ہن ایک دو دل انیکہیں سماج پھور بن جاندے ہیں جنہیں ایک تا دا سجیائی ہے کہ سنگتہ مہاتمہ دی سنگتہ اور صبح دے رچی جا کے امدی ہے کنی امدی ہے جہاں سانوی پتا لگ دا ہے کہ وہ پرماتمہ ایک ہے اور وہ سب دے اندر ہے اندروں یوں مل سکتا ہے پرماتمہ جو ہے وہ سب اوچ اون کیا وہ بڑے دا بھی ہو ہی ہے چھوٹے دا بھی ہو ہے گروہ ببن سنگتہ ہے کہ ہاتھی دی چنگیار تو مغرر سنے گا کیڑی دیو پہلا سن لگے گا تو اسی سوچ کے دیکھ لو کہ جڑے اسی دن رات قتل کرن لگے پہے ہیں گائیاں مجیاں بکریاں پیڈانوں اپنی کھراک بنا رہے ہیں کہ اسی قدر سوچیا ہے کہ پرماتمہ اینہ وچ بھی ہے وہ سکتا ہے ساڑے تو اتھو چنگے انسان ہون آج کرما دی وجہ دے نار وہ اینہ جونیا دے وچاگے ہے پھر اسی دعویٰ کر دے ہیں کہ جیسی رب دے پیارے ہیں اسی رب دے بھگدھاں تو اسی سوچ کے دیکھ لو اسی اے اپنے آفتہ کہنے ہیں لیکن جد پرماتمہ دے در جانے ہیں پھر پتا لگتا ہے کہ اسی کتنے کے پنت ہونے ہیں سو گروہ نانکس دیو جی مہارا جی کہنے دے اگڑ دے آؤ کھوٹا ٹھوا جد ندر سرافہ آیا وہ پرماتمہ دے جدو سے پاس جانے ہیں پتا لگتا ہے کسی کنے کے نیک ہیں کنے کے سی چنگے ہیں سو اس واسطے مہاتمہ سانو پیارنا کہنے دے ہیں رام چروکے بیٹھ کے سب کا اچارہ لے جانکی جیسی چاکری تاں کو تیسا دے آپ کہیں لیکنے کے گروہ میندہ کی فیدہ ہے کہ اوہ سان دستہ ہے کہ جید جلدی مچھلی ہے اوہ دے وچھوی پرماتمہ ہے جوڑا چھوٹا پورا ہے اوہ دے وچھوی پرماتمہ ہے اوہ دے پنچو اندر بھی پرماتمہ ہے مہاتمہ دا پیار ہر ایک دن آڑ ہندہ ہے مارا ساون سنگے کے کہانی سنو دے ہندے سی گے کہ ایک آدمی حجنوں جاندہ سی گا اور راستے دے اندر ایک مسیل دے اندر اس نے رات کٹی اوہ دے پاس کچھ کھانا سی گا کھانے چھ رات رو پیڑیاں چڑ گیاں جد انہیں دس بارہ میل دیتے جا کے کھانا کھانا دا خیال آیا جد دیکھیا کہ اینا دے وچھتا بہت ساریاں پیڑیاں ہیں اوہ کمائی والا سی گا دل چھ خیال آیا کہ کوئی آو دے اندر ای شدے آئی ہے کوئی آو دے بچے چھدے آئی ہے میں اگر ایتھے کھانا کھا دا روٹیاں چھاڑ دیتی ہیں تا اے سارے آو دے بچیاں دے وچھڑ جان گیاں چونہ میں اتھے جا کے انہیں چھڑ کے آیاں سو اے سواستے اتھے بارہ میل پھر باپس آیا اتھے آکے انہیں آو دیا روٹیاں چھاڑیا تاکہ یہ آو دے بچیاں نو مل سو مہراج جی کہن دے اندر جنہ دا پرماتمہ نال پیار ہے انہ دا پرماتمہ دے بچیاں نال دی پیار ہے پرماتمہ دے جیاں نال دی پیار ہون رہا ہے جی پوچھے یوں نے سب ایک سمانہ من لاغا سہج تیانہ ہے گرمیلیے سب ترشن بھجائی گرمیلیے نے جو ہے مائی ساتھ سنتوں کا دیا گر پورے نام یا مرت پی پانا ہے اگر اس سنتوں کے دتے ہوئے نام دل کو مائی کر کے اندر چلے جانے ہیں سادیاں جڑا من سانو ہرندی طرح باہر پڑکوندہ ہے سب ترشنہ ختم ہو جاندیاں ہیں اندر ست سنتوں کھا جاندہ ہے جس انہوں کچھو نہ چاہیے سوئی شینشاہ کون شینشاہ ہے جنہوں کسے چیدی ضرورت نہیں گی نام نوں پا کے سادے اندر اپنے آپی سنتوں کھا جاندہ ہے سبر آ جاندہ ہے سو اس واسطے آپ کہنے لگے اے سانو نام دے نال جڑنن دا پیدا ہندہ ہے سو مہراج یہ کہانی سنوں دے ہندے سیگے ساون سنگھ کہ امیر خسرو ملتان دے بادشاہ دا نوپر سیگا آخر او چیلا نجام بین اولیہ دا سیگا دل چکھیال آیا کہ آخری جو عمر ہے وہ گرو دے چرنہ بچے جا کے بتائی جاوے ریٹائرمنٹ لے لے آف دے تاندے اونٹ لدلے کرنسی او دو چاندی دی ہندی سیگی اور راستے دے بچے او تھو چل پیا دلی نچالے پالے اپونا دا سیو کسی کا نجام بین اولیہ دا او اس نے دل دے بچے خیال کیتا کہ لڑکی دی شادی کرنی ہے سنتان دے کڑے کافی لوگوں دے جاندے ہے کافی چڑاوا چاڑ دے ہونے ہیں چلو اپاونا تو کوئی پیسے لے گئے لڑکی دی شادی کرنگے کیونکہ اسی لوکانوں بہت سارا ایوین پرم ہوندہ ہے سانوں نے پتا ہوندہ پھر ہاتما دا لنگر جڑا ہے او کنیا مشکل دے نال چل رہا ہوندہ ہے اور کنی وہ دیا دے نال سدگرو نا دا چلا رہا ہوندہ ہے سو ایس واسطے سیتا لوگ اپنے ہی اندازے لگنے ہیں کہ اتنے آدمی اتھے آگے ہیں پتا نہیں اتھے کی کچھ دے گئے ہونگے سو او بھی سیو کے ہی جی خیال لے کے اونا دے پاس چلیا گیا کہنے لگیا پیر جی میں لڑکی دی شادی کرنی ہے کچھ دےو او کہنے لگیا کھوئی گلنے بھی سیو کا میں نوں پتا ہی ہے لنگر تا مستی رہنگ ہے تو سادے کو بیٹھ جتنا بھی شام تک کوئی چڑھاوہ آئے گا او تو لے جائیں ہوند وہ تکینے چڑھاوہ چاڑنا سی گا اور شام تک بیٹھا رہا اگلے دن بھی بیٹھا تیسے دن بھی بیٹھا آخر کہنے لگا مہاراجی جی تو پرماتمہ نہ دے پکیرہ نے کی دینا ہے ٹھٹیا دل لے کے او تو ترن لگیا نجام دینا ہو رہی کہنے لگیا دیکھ دی پیاریا تو وہاں میری جوتی پہیہ نجام دینا نے کی دینا ہے ہوند جی جوتی میں چھڑ دیتی مطا میں نو بد دعا نہ دے دینا او جوتی چپکے او تو ترن لگیا اگلے نجام اگلے امیر خسرو بھی انہوں رستے دے وچی ملیا جنے جنے اوپندہ امیر خسرو دے نئی دیپ ہو رہا سی گا او اسنو آپ دے مرشد دی میں کونی شروع ہوگی کشبو ہونی شروع ہوگی دل دے وچی خیال آیا کہ اتھ مرشد تا آشرم بڑا دور ہے کشبو آ رہی ہے ایک کیگل ہے آخر جنے جنے وہ نیڑے آیا جہاں تو بندہ کوڑ دینا گیا تا کشبو پچھو آنے شروع ہوئی دل دے خیال آیا جو راج ہے سچیائی ہے حقیقت ہے وہ اس بندے دے پاس ہی ہے او اسنو کلیار کے پچھنے لگیا کیوں بھی پیاریا تو کتھو آیاں ہیں کدھر جاناں ہیں انہیں آپ دی حالت دستی کہندہ جی میں کی دستاں میں لڑکی دی شادی کرنی ہے خیال تا اے سیگا کہ نجام دینا ہو لیا مہارات جی میں نے لڑکی واسطے کوئی پیسے دین گے لیکن جدہ پرماتمہ کچھ نہ دے رہے فقیرہ نے کی دینا سی اتھا آپ ننگے پکھے اندے ہیں سو وہ خموش رہا کہنے لگیا پھر تینوں انہوں نے کچھ دیتا دی وہ کہنے لگا جی دینا کسی آج انہوں نے ٹوٹے جی جوڑے ہے گیا میں کہا جی میں نا چکے تک تے بددوانہ دے دین وہ کہنے لگیا کہ تُو کی لینہ ہے نا دا انہوں نے وہ جی مل کرے تھا جس دا پروشہ ہی نہیں سی گا وہ کی مل کرنا سی اس نے وہ کہنے لگیا جی مل کا دا ہے جو مرگی تُسی دے دے ہو وہ اس نے کہنے لگیا دیکھ دی میں ملتا ہے دا تار نہیں سکتا گا کہ یہ دا کنہ مل ہے لیکن جو میرے پاس ہے میں او تے نو سارا کچھ دے سکتا ہے آپ دے بچیاں دا بیوی دا اونٹ تندہ رکھ لیا باقی جتنے اونٹ سی سارے اونٹ دے ہوالے کر دیتے وہ تو جتی سر دے اونٹے چپ کے نجام دینا اولیہ دے پاس پہنچیا لیا کے جتیوں نہ دے دے رکھ دیتی کہنے لگے آج ہی تُسی پیرو وہ کہنے لگے کہ امیر خسرو تو ایک کتنے دی جتی مل لئی ہے وہ کہنے لگیا جی میں دیتا ہے دا کوئی سکتا نہیں سی گا جو میرے پاس سی میں او دے دیتا ہے اے بھی اس نے دیا کی تی ہے کہ میں نو دے دیتی ہے سو پیارے ہو تُسی دیکھ لو او اندر جاندہ سی گا ایس واسطے انہوں ترشنا نہیں سی گی وہ دا گروہ نال پیار سی انہوں پتا سی کہ گروہ کل مالک ہے گلے شاہ نے کہا سی گا کہ گروہ کھالی پانڈے پردہ ہے گروہ جو چاہے سو کردہ ہے سو ایس واسطے جی ایسی سارے ایس خیالوں سمجھ جائیے سارے ایک انہوں ہو جائیے سو مہاتمہ سانو دست دے ہے سارے کی حالت اندھی ہے جس طرح کوئی مہاتمہ کتھا کردہ ہندہ سی گا اور بلیدے سرو پر او اس نے دیوا رکھ لینا بلیدے بڑیوں نے پریکٹس کرائی سی گی کہ جتنا چر کتھا ہندی روے اتنا چر وہ نہیں کسے پاسے جاندی سی لوکانے کیونکہ پوڑے لوک بھی ہندے ہیں ہر ایک کادمی دا ایک خیال ہویا کہ پتہ نہیں اس مہاتمہ دی کتنی کسی دی کیتی ہوئے گی کہ جانور بھی دیوا سوچ ہے دیکھو بلیدے درودر سرنے ہلون دی گی تیل دا پریا دیوا سر دیوتے اس سطرہ جگدہ ریندہ ہے اور پولیاں دے وچ چتر بھی ہندے ہیں ایک چتر آدمی نے سوچیا کہ دیکھئے تھا سی اے اس نے چوہا دا دکھائیے کتنا کتے پلا اے بلی پھر ہل دی آئے ٹپ دی آئے جا نہیں ٹپ دی اس نے کی کی تاکے سے پنجرے دے اندر چوہا پکڑ کے اس نے ٹاک کے اس سے لے گیا کتھا ہو رہی سی جدو پریمی لوک تیارنا کتھا سن رہے سی آپ کو اپنے تیان دے جسی گے اس نے ہوڑ گی دنے کپڑا اے پنجرے تو چکو دیتا جدو بلی دی نجر وہ چوہے دے اوپر پہی وہ چھپٹی تو تیل دا دیواجڑا سی گا وہ ڈل گیا وہ تھے اندیرہ ہو گیا سارے لوگ کہن لگے کہ دیکھو بے آج تاکتا یہ بلی کدھے ٹپی نی سی انہیں تیلی نی دولیا سی آج کی ہو گیا وہ چتر آدمی کہن لگیا کہ دیکھو بے بلی انہ چرے سنت نی سی مہاتمہ سی جنہ چکر اے نجر بچ چوہا نہیں کیا سی گا سو اے ہی حالت ساڈی ہے جی اسی اندر نہیں جان دے گئے اسی ترشنہ تو انہ چکر ہی بچے ہیں جنہ چکر سی جوان ناڑ گلہ کر دے ہیں لیکن جا دو بلی دی طرح جو چوہا نجر دے بچ چوندہ ہے پھر پتا لگتا ہے کہ اسی کتنے کا اچھے آدمی ہیں کنی کے ساڈی ترشنہ ساڈے بچ ہو گئی ہوئی ہے سو اس واسطے جیسے اندر جائیے شفظ انکنوں پر گٹ کر لیے آپ کہیں لے کہ ساڈے اندر صبر سنتوک آ جان رہا ہے جی ساتھ سنتوک دیا گر پورے نام یا مرک پیش پانا آئے گر کی بانی سب ماہ سمانی آپ سوڑی تے آپ وکھانی جن جن جا پی تے ہی سب نسترے دن پایا نے چل تھانا آئے ساتھ گر کی مہمان ساتھ گر جانے جو کجھ کرے سو آپن پانے سادو تور چاچے جن تیرے نانک ساد قربان آئے گروہ ارجن دیو جی مہار آئے میں اچھی طرح سانو یہ چھوٹے یہ شددے سمجھا دیتا کہ ساڈا رشتہ گروہ نہ بھی ہے وہ پرمارندہ رشتہ ہے ساڈا گروہ نہ اسی سمجھے ہیں پرماتمہ سمجھے ہیں گروہ اور پرماتمہ نے بچے اسی کوئی فرق نہیں سمجھے دیتا اگر گروہ نہ ملدہ اسی پرماتمہ نے پاہی نہ سکتے اور اس سے طرح آپ پیارنا دست دے ہے کہ سب کچھ کہے کے تیرے جدو گروہ مل جاندہ ہے اندر جا کے سی شبد نام دی کمائی کر دے ہیں ساڈے اندروں جڑا من ہرندی اس طرح سانو ترشنا دے مگر پٹ کوندہ ہے اس میں شانت آ جاندی ہے سو سب تو پہلا سانو سوچنا چاہیے دے کہ مہاتمہ جو سانو شبد نام دے دے ہیں سانو کمائی کرنی چاہیے دی ہیں جدو سی کمائی کر دے ہیں پہلے ہوئے خیال نوں پکھان دے پچھے لیونے ہیں پھر ساڈے من نوں صدر آجندہ ہے سنتوک آجندہ ہے نہیں تک پتہ نہیں ساڈہ جانی دشن من ساڈے اندر بیٹھا ہے پتہ نہیں جس طرح اس بلی نے چپٹ ماری چوہے نوں دیکھ کے انہیں من نے کدو چپٹ کیڑے پاس سانو گرہ دینا ہے کیڑے بڑے بیشے بکارہ مجھ سانو جلیل کرنا ہے سو اے سواستے سنت مہاتمہ سانو گھستے ہے جد تک کسی اندر نہیں جان دے گے کسی لطپسار کے پہ نہیں سک دے گے بے خبر نہیں ہو سک دے گے کیونکہ دشمن تسادے کارندر ہے سو اے سواستے پتہ نہیں انہیں کس بڑے سانو پکڑ لینا ہے کس بڑے توکہ دے دینا ہے سو سانو گی چاہی دے ہے گروہ ارجن دیو جی مہارائی دی کہنے دے مطابق شبد نام دی کمائی کر گے اپنے جیونوں پہ بہتر بنائیے جو منوکھا جنم پرماتمہ سانو دتا ہے یہ دا پورا پورا سی فیدہ اٹھائیے گروہ ساہیو کہنے دے ہے سانو یہ سترہ انگیلی نہیں کرنے چاہی دے گئے دیو سو گوایا کھیل کے رات گواہی سوئے ہیرے جیسا جنم ہے کوڑی بدلے جائے سانو دن دنیا دے تندیاں بجنی گوڑنا چاہی دا گا اس پرماتمہ دا بھی کشنا کوئی بنگین کرنا چاہی دا ہے رات اسی سو کے نگ آدمے ہیں اے ہیرہ جو جنم ہے اے کے ہیرے دے نال پلنا دیتی ہوئی ہے ہیرہ تا سانو پھیر بھی کسے قیمتیں مل جاندہ ہے لیکن انسان دا جاما جڑا ہے اے کسے بھی قیمتیں نہیں ملتا گا راجرن جیت دی جیون دے ایک کٹنا ہے ایک مراسی اس دے پاس منگنواز سے گیا اور اس دے صدا کیتی جا کے کافی کیا تم مہاراج ہیں تم موتی دان کردہ ہیں جیسا کہ منگنوالے دا سباؤ ہندہ ہے اس نو کافی کچھ کیا او کہندہ بھی تیرا کینا ہے کہندہ جی ناں تا میرا کرم دین ہے پر میں کرما دا ہینا ہاں او کہندہ کیوں بھئی اے کی کی گل ہے کہند لگیا جی میں نو کوئی پرماتمہ نے دیتا نہیں پرماتمہ نے بے انصافے کیتی ہے او کافیوں نے سمجھایا بھی تینوں حمد کرنی چاہی دی ہے کمائی کرنی چاہی دی ہے پرماتمہ نے تینوں کمائی کرن دا موقع دیتا ہے کمائی کرنی چاہی دیتا ہے مطا میری کتی اکھنا کڑ لگے ساتے پولگیا ساتے سدا پولگیا اے تو کمے جان شڑاما او کہند لگیا دیکھوئے پرماتمہ تا سب نو دندہ ہے جاتو ایک انگ کسے قیمت میں دین واسطے تیار نہیں اوہ کمائی کرنی چاہی دیتا ہے سو اے سی طرح پرماتمہ نے سانو اپنا جیون دیتا ہے اور خود ساڑی سمجھا کرن واسطے ساڑے اندر بیٹھ گیا ہے ساتگرہ نے بھی سانو نام لفج نہیں ہندہ اوہ نے بھی اپنی آتما دا دان سانو دیتا ہے اپنا جیب ساڑے اندر اوہ نے رکھیا ہویا ہے اپنا آپ ساڑے اندر بیٹھا ہویا ہے سو ایس واسطے سادہ بھی فرج بندہ ہے کہ اسی شبد نام بھی کمائی کر کے اوہ جیون میں اسی سکھل بنایئے جڑا کے کسے بھی قیمتیں نہیں ملتا گا جسے جس طرح انہیں کیا سی کہ تمہیں انہیں اکھ دے دے جو مرجی پیسے لیلہ دین واسطے تیار نہیں سی سی پرماتمہ نے کہے کسے انگرہ ملو منگیا ہے کسے تو وہ سانو سب میں مخدے بھی چیز دندہ ہے اس سے پران ساتگرہ اپنی جو تلیم ہے اپنی جو ساری جندگی دی پونجی ہندی ہے نام دی کمائی وہ سانو مخدے بھی چیز دندہ ہے ساڑے ہوتے آسان تک بھی نہیں کر دے گے اگر کوئی مخدے سیوہ دار ہے وہ مالک دی پیارے ہندے ہے سو سادہ بھی فرج بندہ ہے اسی نام دی کمائی کر کے اپنے جیون میں سکھل بنایئے ساتگرہ کی مہیمہ ساتگرہ جانے جو کش کرے سو آپن پانے سادو تور جاچے جن تیرے نان کا صدق قربانا ہے